مجھے 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 اسی مغانو وزیر بہت سے قویشن آ رہے ہیں کمپیٹیو ایکزم کی حوالے سے تو اس حوالے سے میں نے کچھ قویشن کو سلیکٹ کیا ہے یہ وہی قویشن ہیں جو اسپائرنٹس بار بار پوچھتے ہیں تو اسی حوالے سے یہ لیکچر ہم نے ترتیب کیا ہوا ہے تاکہ اسپائرنٹسوں کو جو ابھی سٹارٹ لینے والے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ اس سے بینفٹ ہو تو آج کے جو ہمارا لیکچر ہے تو اس بارے میں ہیں ہاو ٹو سٹارٹ پریپریشن فار کمپیٹیٹیو اگزامز کہ کمپیٹیٹیو اگزامز کیلئے ہم نے پریپریشن کیسے سٹارٹ کرنی ہے ہر اسپائرنٹ کے زیر میں سوال ہوتا ہے جب وہ انیشیل سٹارٹ لیتا ہے کہ کہاں سے سٹارٹ لوں کیسے لوں کیا کروں تو میں وہ آپ کو راستہ بتانے کی کوشش کرنے والا ہوں باقی آپ نے چلنا خود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھتی نہیں ہے اگر آپ کمپیٹیٹیو اگزامز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے اس بات سے ڈیسرٹ نہیں ہونا یہ آپ کے لیے باعث کن نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ریالیٹی چیک ہے وہ یہ کہ کہ اگر آپ کمپیٹیٹیو اگزامز کیلئے تیاری کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو یہ اگزام پاس کر لیں ہو سکتا ہے آپ ٹری اٹیمٹس پی ایم ایس کے دے رہے ہیں ٹری اٹیمٹس سی ایس ایس کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت لمبی ریالیٹس ہے اور اس میں اسٹیمنہ بہت چاہیے ہوتا ہے تو آپ نے اسٹیمنے کو بال رکھنا ہے ٹھیک ہے اکتانہ نہیں ہے اور مایوس ہی اپنے آپ پہ لانی نہیں ہے ہاں بھی نہیں کرنی تو اس حوالے سے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کمپیٹیٹیو اگزامز میں نہیں ہوتے ہیں پھر بھی ایسے اگزامز اور بھی ہیں جس میں آپ ہو سکتے ہیں فار اگزمپل تیسلداری ہے تیسلداری میں بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپیٹیٹیو اگزامز کی تیاری کر چکے ہیں یا فیڈل پبلک سرویس کمیشن پہ جو پوسٹ ایڈوٹائز ہوتی ہے منسٹری آف ڈیفنس ٹھیک ہے جس کو عام سیویلین کا جو آئی ایس آئی کا وینگ ہوتا ہے تو اس میں اسسٹن ڈائریکٹر کی پوسٹ آتی ہے آئی بی میں آتی ہے ایف آئے میں آتی ہے نیشنل اکانٹیبلیٹی بیورو میں آتی ہے نیب میں آتی ہے اس طرح پرونشنل لیول پہ ایڈی کے بہت سے سیونٹین گریڈ کے پوسٹ آتے ہیں تو کمپیٹیٹیو اگزامز کی جس میں تیاری کی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ان اگزامز کو ازلی کلیئر کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ انیشنل میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پہلے سے پتا ہو بہت سے لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے ڈیفنیٹلی اگل آپ نے صحیح سے تیاری کی ہوئی اور آپ کا لکھ بھی ہے تو انشاءاللہ آپ اس اگزام کو کلیئر کر پائیں گے اور اگر آپ کا کلیئر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ایٹس نٹ ڈی اینڈ آف لائف ٹھیک ہے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے اتنی سروس میری ہو چکی ہے تو اس میں میں نے ایک چیز سیکھی ہوئی ہے کہ جوگ ایز جسٹ اپارٹ آف لائف ایٹس نٹ آ لائف ان ایٹسیل یہ زندگی نہیں ہے اپنے آپ میں ٹھیک ہے اور اس کو اپنے آپ میں خواہی بھی نہیں کرنا اتنا زیادہ تو آتے ہیں پریپریشن کی طرف ایک اس طرح سے سٹارٹ لینا ہے تو میں فریکونٹلی آسک کویسٹنز جو ہیں اس کو تھوڑا سا کمپائل کیا ہوا ہے ان کو آنسر کرنے کی کوشش کروں گا اس میں فرسٹ کویسٹن جو سب کے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ بتا ہے ہاو ٹو سٹارٹ کیسے ہم سٹارٹ لیں تو اس کا جواب بہت سمپل ہے یہ ہے کہ آپ کی ویل پار ہونی چاہیے ٹھیک آپ کرنا چاہتے ہیں ایک چیز تو آپ کی ویل پار ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو بس اب کر رہا ہے دوسری یہ پرسسٹنز اب اس ویل پار کو آپ نے آگے لے کے چلنا ایسا نہ ہو کہ مطلب رات کو آپ نے سوچا اور صبح کو کچھ اور ہوتا ہے آپ کا وہ جو ویل پار ہوتا ہے وہ بہت نیچے کی سطح پر ہو جاتا ہے تو اس چیز کو آپ نے از ذہن میں رکھنا ہے اس کے علاوہ ہارڈ ورک ہارڈ ورک بول سگری ہے اگر آپ میں ہارڈ ورک نہیں ہے آپ محنت نہیں کر سکتے آپ اپنی لیمٹ کو سٹریچ نہیں کر سکتے تو یہ چیز آپ کے لئے بہت مشکل ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ اپنے لیمٹ کو سٹریچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ چیز کر سکتے ہیں جب انیچیل ہی بندہ سٹارٹ لیتا ہے تو فرسٹ آف آل کیونکہ ہر جگہ یہی بات ہوتی رہتی ہے کیسے پریسی فیل ہوتی ہے تو بندہ سٹارٹ لیتا ہے ایک تیس چیز سے وہ سٹارٹ لیتا ہے ایسے اور پریسی سے کہ پہلے ان کو سٹارٹ لیتا ہوں کیونکہ یہ مشکل سبجکٹ ہے لیکن یہاں آپ کے بندہ غلطی کر جاتا ہے آپ نے ایسے اور پریسی سے سٹارٹ ہی نہیں لینا اس کو انڈ میں رکھنا ہے پہلے دس سبجکٹس کور کر لیں اپنی سیکس آپشنلز اور دس سوری سیکس کمپلسری اور چار جو ہیں آپشنل یہ کور کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایسے پریسی کی طرف آئیں کیونکہ ایسے جو ہے اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے میٹیریل اور دوسرا ہوتا ہے فریمارک میٹیریل آپ کو یہ دس سبجک پروائیڈ کر لیں گے آپ کے پاس اتنا ڈاٹا آ جائے گا اتنا مطلب آپ کے پاس انفرمیشن آ جائے گی کہ جن کے بیسز پہ آپ اپینین ایسلی بلڈ اپ کر سکیں گے تو ایسے کے لیے آپ کو اتنی ڈیفکلٹی نہیں ہوگی اگر آپ اینڈ میں اس کو سٹارٹ لیتے ہیں اس کو اینڈ میں رکھ کے کبھی بھی سٹارٹ میں ایسے اور پریسی کو ٹچ بھی نہ کریں آخر میں دیکھیں ٹھیک ہے اور آپ کو اندازہ لگ جائے گا ہے اگر آپ انیشیل بیٹھ جاتے ہیں تو یقین جانئے اس پروسس سے میں گزرا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ بندہ بہت ڈیسرڈ ہو جاتا ہے کیونکہ دو پریگراف کی بندہ نہیں لیت پاتا ہے وجہ کیا ہوتی آپ کے پاس فریمارک نہیں ہوتا اور دوسرا میٹیریل نہیں ہوتا ہے آپ کیا لکھیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں فور اگزمپل ایڈیوکیشن کو لے لیں تو ایڈیوکیشن میں آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کریکلم وینگ کیا ہے کریکلم بندہ کیسے ہیں اس کے علاوہ ٹیچرز کیا کہ ان کے ایشوز ہیں ان کی ٹریننگ آپ پہ ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کتنے ٹیچرز ہیں کتنے سکولز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف دنیا کے جو بیسٹ جو ایڈیوکیشنل سسٹمز ہیں اس میں کیا کیا مطلب چیزیں ہیں جو ہمارے ایڈیوکیشنل سسٹم میں نہیں ہیں کیونکہ آپ نے اپنے ایڈیوکیشن کو سٹڈی نہیں کیا ہوتا دنیا کے بہترین ایڈیوکیشن موڈلز کو سٹڈی کیا نہیں ہوتا تو اس کے بیسٹ پہ آپ صحیح سے اپینین نہیں دے سکتے کچھ لک نہیں پاتے ٹھیک ہے تو ایسے اور پریسی کو اینڈ میں رکھ کے میٹیریل آپ کو ایدھر سبجک پروائیڈ کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ پریسی سٹارٹ کر لیں پریسی آپ کو فریمورک پروائیڈ کر لے گا کیونکہ آپ پارس اف سپیچ صحیح سے پڑھ لیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا اور باقی رہی گرامر کی بات گرامر اس طرح سے ٹیک ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ صرف رولز اور ریگولیشن پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہیں آپ کا گرامر ٹیک ہو جائے گا نہیں آپ کا گرامر ٹھپ ٹیک ہو گا جب آپ اس کو لکیں گے اور کوئی اس کو چیک کرے گا اب چیک میں بھی یہ ہے کہ کون چیک کرے یار آپ کا جو بڑی ہے جو آپ کا دوست ہے وہ صحیح سے چیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ٹائم بھی دے گا وہ صحیح سے چیک بھی کرے گا اور کوشش کی یہ ہوگی کہ میکسیم غلطی آپ کی نکالیں ٹھیک ہے تو اس سے چیک وروایاں آپ کی غلطیاں اسی طرح ریموف ہوگی موسٹ آف دی ٹائم جتنے میں ایسے چیک کی ہوئے ہیں ان کے زیادہ تر غلطیاں ایجیک ایکٹیو میں ہوتی ہیں صحیح سے استعمال نہیں کر پاتے آرٹیکل میں ہوتی ہے دی کا استعمال صحیح سے نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اتنی میجر غلطیاں نہیں ہوتی کہ اسے بلنڈرز کرتے ہیں اگر بلنڈرز کرتے بھی ہیں تو پرسٹ میں انسٹرنس مون کو معلوم ہو جاتا ہے ایک رائٹنگ میں اگر وہ فل ایفے لکھتے ہیں تو اس کو پتہ لگ جاتے کہ میری یہ میجر میجر غلطیاں ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اب جب یہ بات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ کون سے سبجکٹ میں نے سیلیکٹ کرنے ہیں سبجکٹ سیلیکشن کی تو سبجکٹ سیلیکشن میں یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنے اپنی چھوڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کو اپنے کون سے سبجکٹ ساوٹ کرنے ہیں بالکل ایک ٹرینڈ ہوتا ہے لیکن ٹرینڈ اتنا بھی مطلب کیا کہتے ہیں ریلائیبل نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں کہ مطلب اسی پر فوکس کرنا ہے آپ کو جو اپنی چھوڑ ہے آپ کو جو صحیح سبجکٹ لگتے ہیں ان کو آفٹ کر لیں فور ایکزمپل میرے سبجکٹ تھے پولٹیکل سائنس پابلک ایڈمنسٹریشن انٹرنیشنل لائیوس ہیسٹری ان پاشترو یہی سبجکٹ میرے پی ایم ایس میں بھی تھے ٹھیک ہے تو مجھے یہ فائدہ ہوا اس سے کہ مجھے ڈوال سٹڈی نہیں کرنی پڑتی تھی مطلب اگر پی ایم ایس پیچ میں آتا ہے ہاں سی ایس ایس تو اس میں مرے لیے یہ ڈیفکلٹی نہیں تھی میں اسی سبجکٹ کو میں نے تیار کیا اور اس سیجل پر میں نے سی ایس ایس اور پی ایم ایس دونے دے دی اور ہم دلکلیر ہو کے تو یہ میرے سبجکٹ تھے پولٹیکل سائنس پبلک ایڈمنیسٹریشن انٹرنیشنل لائیوس ہیسٹری اور پشتو یہ میرے اپنے آپشنل سبجکٹ تھے اور اس طرح کی بات ہے کہ ایسے مطلب چیز بھی نہیں ہے ٹرینڈ والی جو میں نے پہلے ڈیس کس کی نا بات کی اس کے بارے میں میرا ایک دوست ہے ابھی وہ پی ایس پی میں لوکیٹ ہو چکا ہے تو بوس کا جو سبجکٹ تھا سی ایس ایس میں وہ ایکنامکس تھا ایسے بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے اس نے ایکنامکس آپٹ کیا لیکن ایکنامکس بہت کم لوگ آپٹ کرتے ہیں لیکن اس نے آپٹ کیا اور وہ ایلوکیٹ بھی ہوا اس کی ڈیزائر گروپ میں جس گروپ میں وہ چاہنا چاہتا تھا اور وہ تا پی ایس پی اور پی ایس پی میں ایلوکیٹ ہو گیا مارشاللہ سے اس کے بعد جو ہے جب آپ سبجکٹ سیلیکشن کر لیں ٹھیک آپ تو لوگوں کی مطلب اپینین لیں لیکن نہیں تینی زیادہ اپینین نہ لیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں میں کسی کو کبھی نہیں بتاتا کہ کون سے سبجکٹ آپٹ کرنے ہیں وہ خود آپٹ کر لیں اپنے لیے جو آپٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں اپنے سبجکٹ بتا دیتا ہوں کہ میرے یہ سبجکٹ ہے باقی اس کی اپنی مطلب مرضی ہے جس طرح کے سبجکٹ آپٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو جانتا ہے سلیبوس کو پہلے دیکھ لیں جو سبجکٹ آپ کو اپیل کرتے ہیں اسی سبجکٹ کو آپ آگے لے کے جائیں اور اسی پہ محنت کر انشاءاللہ آپ ایک سیل کریں گے اگر آپ نے پیپر اچھی طرح سے اٹیمٹ کیا ہوا ہے تو ٹرینڈ اس چیز ہے ہی نہیں ٹھیک ہے آکے مارکس اٹومیٹکلی اچھی آئیں گے اب اس کے بعد جو ہے کون سے سبجکٹ سے سٹارٹ لینا ہے میرے خیال میں آپ پاک افیر سے سٹارٹ لیں پاک افیر سے سٹارٹ لیں ٹھیک ہے کس طرح سے سٹارٹ لیں پاک افیر کی اگر آپ انجینئرنگ بیگراؤنڈ میں ہیں تو دو کتابیں لیں ٹھیک ہے سی ایس ایس کے لیے اور اگر آپ انجینئرنگ بیگراؤنڈ نہیں ہے سوشن سائنسیز آپ نے پڑھی ہوئی ہے پوسٹ اینڈ پری انڈیپینڈنس ہسٹری پہ آپ کی گریپ ہے تو آپ ایک کتاب لیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کتاب لینا چاہیں تو ایک لئے اکرام ربانی کی کتاب اچھی کتاب ہے اس کو اس لیے پڑھیں تاکہ پوسٹ اینڈ پری انڈیپینڈنس ہسٹری پہ آپ کے گریپ ہو جائے اور دوسری کتاب جنگی روال ٹائم کیلئے وہ سلیبس کو کور کرتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو لے لیں تو اس کے علاوہ آپ کے لئے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی تو جب آپ پاک افیر سٹارٹ کرنے لگیں تو اس میں یہ کریں کہ نوٹس بنایں نوٹس بے حد ضروری ہے ایک دفعہ آپ نوٹس بنا لیں گے محنت کر لیں گے صحیح سے تو یہ نوٹس جو ہیں یہ آپ کے یہ جو تھری پی ایم ایس کے اٹیمٹ ہے اور تھری سی ایس ایس کے اٹیمٹ ہے اس کے لئے کافی ہیں آپ کو بار بار تیاری کی ضرورت نہیں کرنے پڑی گی بس صرف اپنے نوٹس جو ہیں اس کو آپ نے کھولنا ہے اس کو پڑنا ہے اور پیپر کے لئے جانا ہے بس یہ آپ نے کرنا ہے اگر آپ نوٹس نہیں بناتے تو پھر یہ ہوگا کہ پھر سے کتاب کھولنی ہے ٹھیک ہے اور پھر سے کتاب کھولیں گے پھر سے وہ چیزیں پڑھیں گے اور بہت مشکلات پھر بندک ہوتی ہے لیکن جب آپ نوٹس بناتے ہیں تو اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ انڈسٹینڈنگ ہے ایک اچھی طرح سے ڈیولپ ہو جاتی ہے اور دوسری چیز جو آپ کے لئے بہت بینیفیشل ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ کی جو وہ میمورائزیشن ہے اس چیز کی وہ بھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے کیونکہ اسی ایس ایس میں لوگ آپ کو بہت سی باتیں کریں گے لیکن میری پرسنل اپینین یہ ہے کہ اسی ایس ایس میں ایٹی فائف تو نائنٹی پرسنٹ کریمگ ہے اگر آپ کریمگ نہیں کر پاتے انفرمیشن آپ کے پاس اتنی نہیں ہے تو اپینین تو تھری فور سینٹینسز ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کوئسچن میں ایک سٹینس ہوتا ہے اس کے علاوہ اپینین ہوتی یہ دو تین آرگومنٹس میکسیما آپ کے پاس ہوتے ہیں اس سٹانس کو سپورٹ کرنے کے لیے باقی اپنے ڈیٹا فیڈ کرنا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے رٹہ ٹھیک ہے تو اگر آپ رٹہ صحیح سے لگائیں گے اور رٹہ تب لگتا ہے جب آپ کے پاس نوٹس ہو آپ نے خود بنائے آپ نے خود لکھ کے اس کو پڑھا ہو بار بار تو وہ بالکل امپرنٹ ہو گئے ہوتے ہیں آپ کے مائنڈ پہ اور اس کو آپ صحیح سے پھر رپوڈیوز کر پاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ نوٹس بنائے تو آپ کے پاس سلیبس ہونا چاہیے آپ نے ایسا نہیں ایک اندیرے میں تیر چلانا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سلیبس ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے ٹاپک وائز اس کو کرتے جائیں ٹاپک وائز اس کو کرتے جائیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ نوٹس جو ہیں وہ کلر فل اور اس کے علاوہ کلر فل ہونے چاہیے اور ایک ریجسٹر اس کے لیے مینٹین رکھیں اگر آپ کے پاس ریجسٹر نہیں ہے اور یہ جو لوگ کرتے ہیں کیسے سفید کاغذ ہوتے ہیں اور اس پہ لکھ جاتے ہیں لکھتے جاتے ہیں پھر اس کے بعد کاغذ ہی در و در ہو جاتے ہیں نہیں یہاں صحیح سے ریجسٹر مینٹین کریں جس طرح ہم سکول کالجز میں کرتے تھے وہی والا یہاں پہ اپنے ٹی شوڈ اپنا ہے اس کے علاوہ ایک چیپٹر آپ نے مطلب سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے چیپٹر آپ نے اس لیبس سے سٹارٹ کر لیا اور اس کو لگے رہے ہیں اس کے نوٹس بناتی جائیں نوٹس کیسے طرح سے بنانے ہیں بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مطلب میں اپنا اپنے الفاظ میں لیکن نہیں ضروری نہیں اپنے الفاظ میں لیکن کہ وہی پڑیگراف جو ہیں وہ اس کو لکھتے جائیں لیکن ہیڈن کی شکل میں لکھتے جائیں ٹھیک ہے ہیڈن بناتی جائیں انیشیلی آپ کے ڈیفکلٹی ہوگی لیکن آپ دو تین چیپٹر کر لیں گا آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہو جائے گا آپ اپنے لئے بہترین نوٹس بنا پائیں گے کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اگر آپ کو کوئی بتائے تو نہیں سیکھی جاتی اپنے خود کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ سیکھتے رہتے ہیں اپنے اپٹی چیوٹ پیرگراف ٹھیک ہے لمبے لمبے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ انیسیسری ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کو آپ نے امید کرنا ہے کیونکہ پورا کتاب تو آپ نے نہیں چاپنا نا ہیڈنگ بنانے ہیں اور اس میں سے نیسیسری ڈیٹیلز جائے ہیں وہ لکھنی ہے انیسیسری ڈیٹیل کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے سے آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے اس کو نہ لکھیں یا آپ کو یہ لگتا ہے اپنی ججمنٹ کے مطابق کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس کو لکھنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو امید کرتے جائیں اب یہ چیز کی کونسی امپورٹنٹ ہے کونسی نہیں ہے یہ آپ کی ججمنٹ پہ ہوتا ہے اور اپنی ججمنٹ پہ تھوڑا سا اور اپنی ڈیسیجن پہ تھوڑا سا یقین رکھیں اپنے آپ پہ یقین رکھیں کہ یہ بہت ضروری ہے خود اتمادی ٹھیک ہے کمپیٹیٹو ایگزام سمیں آپ اپنے آپ پہ تھوڑا سا اتماد رکھیں اپنے فیصلوں پہ تھوڑا اتماد رکھیں جو آپ کرتے ہیں کہ مطلب یہ انفرمیشن چھوڑی نہیں اس کو نہیں لکھتا تو بالکل صحیح ہے کسی کی آپ اس میں نہ سنیں اچھا ایک اور جو میں دیکھتا رہتا ہوں فیس بک پہ اور یہ دوسرے جو لوگ ہیں جو لوگ کو بتاتے رہتے ہیں تو اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک سبجک کے لیے اتنی لمبی لیسٹ بنائی بھی ہوتی ہے کہ یہ سب بک پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں ایک سبجک کے لیے لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ سب بک بہترین ہے جو آپ کے سلیبکس کو میکسیمم لیول تک کور کریں تو جو سبجک بھی ہو اس کے لیے ایک کتاب کافی ہے پلس گوگل ٹھیک ہے گوگل کو ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کو لگتا ہے پھر سے میں اب بات کر رہا ہوں آپ کے فیصلے کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاپک یہ اس کتاب میں دیا گیا ہے اسے کتاب میں وہ اس میں میری کلیریٹی نہیں ہو رہی تو گوگل کو سرچ کریں ٹھیک ہے گوگل پہ بہت بہنتہام موجود ہو اس ٹاپک کے حوالے سے ہر ٹاپک کے حوالے سے موجود ہو بھی ٹھیک ہے تو گوگل کو سرچ کریں ایک کتاب پلس گوگل یہ چیز آپ نے رکھنی ہے اور اسی سے نوٹس بنانے ہیں پھر اس کے بعد یہ کوئسچن بہت زیادہ مجھے ریٹیٹ بھی کرتا ہے لیکن یہ لوگ کوئسچن پوچھتے بھی ہے کتنے گنڈے میں پڑھوں یہ آپ کی کپیسٹی پیڑی پیڑی کرتا ہے جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھے نہ سی ایس ایس آر پی ایم ایس جتنے بھی ہوتے ہیں کمپیٹیٹیو ایکزام یہ اپنے آپ میں فل ٹائم جاب ہیں کیا کہ جس طرح صبح صبح بندہ اٹھتا ہے آپ اس کے لئے جاتا ہے وہ واپس چار بجے پانچ بجے آتا ہے کبھی کبھی لیڈ بھی ہو جاتا ہے اس سے بھی تو یہی چیز جو ہے آپ نے اس چیز میں بھی اپنانی یہ فل ٹائم جواب ہیں اپنی کرنی ہے صبح اٹھنا اور اس کے بعد پڑھنا ہے ٹھیک ہے نوٹس بناتے جائیں اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے آہ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کو میمورائز ہو جاتا ہے جس کی فوٹل سٹیٹ میموریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہوتے ہیں اسے بندے بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کی فوٹل سٹیٹ میموریز ہوتی ہیں ایک چیز کو ایک دفعہ دیکھ لیں اسے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دس بار پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد محنت انہوں نے زیادہ کرنی ہوتی ہے تو یہ آرز کی بات چوڑیں جتنا آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پھر سے آپ کا اپنا ڈیسیشن ہے پھر اس کے بعد ایک پوچھا جاتا ہے کہ میں سٹڈی انیشیئیٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس میں میرے کتنے سال لگیں کتنے مہینے لگیں گے تو اس میں پھر سے وہی بات ہے اگر آپ نے نوٹ کمپلیٹ کر لیا اپنے دس سبجیکٹ اس کے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے یہ چیز ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے کام مکمل کر لیا سب سے ہیکٹک جوب اور سب سے زیادہ ہیکٹک مطلب جو ٹائم کنزیومنگ ہے جو سب کچھ پوری تیاری اسی پہ بیس ہے وہ آپ کے نوٹ سمیک گے وہ اس کو کمپلیٹ کر ایئرز یا مہینوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو جب یہ اپنی تیاری کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک زیاد ذہن میں رکھیں کہ آپ کبھی بھی ہنڈرڈ پرشنٹ کمپیٹیٹیو اگزامز کے لیے پرپیر اپنے آپ کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ آپ فلی پرپیرد ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے اگر آپ نے نوٹس کمپلیٹ کر لیے ہیں پرپیپر اٹیمٹ کر لیے ہیں پریکٹس کر لیے تو دیفنیٹلی گو فور ایٹ سی ایس 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 دیا کریں اپنے چانس کو اس طرح نہ کریں کہ اس سال میں نہیں دیتا پھر اگلے سال دوں گا ابھی میں تیار نہیں ہوں اس طرح ہوتے ہوتے میرے اپنے کچھ ایس فرنڈ سٹے سرکل میں کہ جنہوں نے اگزیمز کو ڈیلے کیا ڈیلے کیا اور اس کے بعد جوتے وہ اس اگزیم کو دے ہی نہیں پائیں ٹھیک ہے یہ نہیں کرنے ٹھیک ہے آپ کو اس سے فائدہ ہو گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تو دون کو فور ایٹ تینک وری مچ یہ آج کی کچھ بات تھی جو میں نے آپ بتایا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو فردر بھی اس کے مطالق لیکچرز دیا کروں کچھ کی وجہ سے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ان چیزوں کو آگے لے سکوں ٹھیک ہے تب تک کے لئے اللہ پامان